بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا باہر کا مسئلہ ہے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپی جان آپ لارٹری پرائس بون کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ جو بتانے کا ہے تو وہ بہت مطلب کہ اچھا ہے مطلب کہ میں نے ہمیشہ شریعت کا لحاظ رکھ کے اپنے رب کا خیال رکھ کے ہی بتایا لیکن جس جس کو میں نے بتایا ہے الحمدللہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے وہ کریں تو پھر کوئی کامیاب ہوتا ہے یہ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں جو باہر کے ملک میں رہتی ہیں جیسے ہم مطلب کہ فرانس، امریکہ، یوکے، ایلنڈ مطلب کہ بہت سے ایسے وہ مالک سے ہمارا تعلق ہے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں پھر طریقہ سمجھانا بڑھتا ہے ان کو یہ میرے کمرٹس بوکس میں بہت سارے سوال تھے اس بارے میں تو آج میں نے ان کا جواب بھی دیتی ہے اور دوسرا آج جو عمل ہے وہ خود نایاب ہے ضرور سنیے گا گھوڑ سے سنیے گا عمل وظیفہ دونوں طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی سب سے بہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں شروع کرتے ہیں جہنم کی آگ سے دوری تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سار کی مسافت پر رکھ دیں گے سبحان اللہ علیہ وسلم اور کسی کو اس کی روزہ رکھنے کی طاقت اطاف فرمائے یہ مسلم شریف صحیح مسلم شریف کی احادیث جو ہے یہ ستائیس سو گیارہ حدیث ہے تو ضرور آپ یہ ایک دفعہ چیکیجئے آپ ایک دفعہ ضرور اپنے پیاروں کو جو گھر میں روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو ایک روزہ ضرور رکھائی گا بچوں کو بڑھوں کو ٹھیک ہے اور آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت لا جواب ہے اور کسی بہن بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے تصویر پر عمل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات پر واضح کر دیا تھا کہ تصویر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصویر کے اوپر عمل تصویر کو دیکھ کر نہیں مجھے کہ آپ سامنے رکھ کے تصویر کو عمل نہیں کر سکتے تصویر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ تصویر ملا کر کیونکہ تصویر گناہ ہے اللہ پاکہ اس چیز کو ناپس ان کرتے ہیں تصویر گانے مووی یہ سب چیزیں تو براؤس بلہ گناہ ہیں تو اس چیز کا خاص کہہ رکھیں اور تصویر ملا کر آپ ایک ہزار مرتبہ یا ودودو اول آخر سات مرتبہ دوشے کے ساتھ پڑھیں آپ سے محبت کا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس سے بلند یا ودودو محبت پیدا کرنے والا اس سے بلند مجھے عمل اور الفاظ میرے نزدیک کیونکہ میں نے اس کی ذکاہ دی ہے تو میرے نزدیک یا ودودو کے لفظ سے بلند چاہت پیار آپ سے محبت کے لئے اثر نہیں ہے جس سے مطلب کہ طاقت زیادہ رکھتا ہو اس کے مقلین بہت زیادہ حیلک کرتے ہیں لیکن طریقہ جو میں آپ کو جب بتاؤں گی فضول کیلئے گا سب سے پہلے آپ نے دو رکعت جس مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں حاجت کے تو وہ آپ پڑھیں ایک تصویر تیسرے کلمے کی پڑھیں آخر میں اللہ سے فریاد کہہ رہے سجدے میرا کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لے کر جس کو آپ تسخیر مسخر کرنا جاتے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا لے کر اگر آپ اپنے ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل ضرور کریں اور اگر کوئی رشتین نہ نہ پسند کی شادی نہ ہونا والدین کا نام ماننا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی مرد کے لاغت بازی میں یا کوئی جلن میں نہیں مان رہا ہوتا تو تب بھی آپ یہ عمل سجدے میں دعا کریں تیسرا کلمہ پڑھ کے اور عمل کریں تصور ملا کے آپ نے یہاں ودودوں کی تسبیح پڑھنی ہے اور آپ یقین مانیں کہ جو آپ دعا مانگو گی صبح انشاءاللہ کہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی سچے دل سے سد کے دل سے کریں گوشت انڈا کچھا درکلسن پیاس کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو باپر حیز کریں تو پھر عمل کی طاقت دیکھئے مغرب عشاء تحجد اور زخور کے دائم عمل کر سکتے ہیں عمل کا دین صرف بودھ کا دین ٹھیک ہے اگر آپ مغرب عشاء یہ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر منگل کی جو مغرب اور عشاء دیت آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بودھ کا دین سٹارٹ ہو جاتا ہے بودھ کی رات شروع ہو جاتی ہے دنوں کے حساب بتا رہی ہے اسلامی دنوں کے حساب تو یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جس کے مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنے پاس پلانا چاہتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ضرور آپ کی جو فریاد ہے وہ پوری ہوتی ہے جیسا چاہیں جس جگہ چاہیں آپ اللہ سے فریاد کریں سکتے ہیں میرے مطلق ہے فیس بوک جو مدرسے کے وہاں پر آ کے آپ بات سن آپ سے کی بھی جائے گی آپ کی سنی بھی جائے گی تو ضرور آپ حاضر ہو میں آپ کے لئے عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پر عمل کرو تاکہ آپ کی عمل میں کامیابی ہو تاکہ آپ کا کوئی عمل فالت نہ ہو نمبر تین آج کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کسی نے پوچھا ہے یہاں ہمارے پیارے سے سسکرائبر بہن بھائی ہیں سور فاتح پڑھ کر پیٹ پر اگر آپ دم کرتے ہیں تو الحمدلیلہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ اگر آپ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر تو اگر سور فاتح پڑھ کر آپ سو جاتے ہیں تو کپی زمدگی میں دل کا ٹیک ہارڈ اٹیک جو ہے اس سے محفوظ جاتے ہیں رات کا کھانا نہ کھانا جلدی جو ہے بھڑاپا بھی لاتا ہے لیکن اگر آپ الحمدلشری پڑھ کر آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو کپی بھی اس طرح کی بیماری یا پریشانی نہیں آتی اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر رزق میں کوئی پرابلم ہو بھی جو ہے اللہ پاک اس کو برا کہتے ہیں اپنا چہرہ یا دبٹہ یا مطلب کہ ہے کہ آپ اگر وضو کیا ہوئے تو ویسی خوشک ہو لینے نہیں اگر وضو نہیں ہے تو پھر آپ جو سا ہے تولیا ٹاول اس کا استعمال کیسے مخصوص چیز ہوتی ہے نا یہ اب ہر دبٹہ آپ نے لیا ہوتا ہے دوسری کے ساتھ آپ چہرہ سافر یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے کوئی اپنے لباس سے کپڑوں سے مو ساف کر رہا تو کبیچہ دبٹے سے ساف کر رہا ہوتا ہے اپنا ہاتھ چہرہ کھانے کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہ کیا گرے اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ خمسکم 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت جو ہے اس کا جو شروع کی تین آیاتیں ہیں اس کا ورد کر لیا گئے تو انشاءاللہ الحمدلی اللہ اللہ کے کرم سے وہ حج پر بھی چلا جاتا ہے اور اگر عمرے کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لئے بھی بہت طاقت رکھتے اگر کوئی شفا یا کوئی بیماری ہے اس سے لڑا ہو کوئی مریض کوئی مرض تو پھر اس کے لئے بھی یہ ضرور عمل کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنی بہن کو اچھا سکتے ہیں یہ میرے پیارے بہن بھائیوں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں تو میں نے سب کے اکٹھے جواب دے دی اپنا خیال رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ